بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم دیئے سٹوڈنٹس ورکم بیک تو میر چینل آج ہم میر سکس فور ون کے لیکٹر نمبر سکسٹین کو سٹارٹ کریں گے آئی اوپسو کے پچھلے ففٹین جو موڈیولز اور ٹاپکس ہیں آپ نے کور کی ہیں وہ آپ کو سمجھ آگئے ہوں گے اگر ان میں کوئی بھی کنفیجن ہو تو آپ پوچھ سکتے ہیں تو چلیے موڈیول نمبر سکسٹین ہم سٹارٹ کرتے ہیں سٹارٹ کرنے سے پہلے آپ سے چھوٹی سی ریکویسٹ ہے کہ اگر ابھی تک آپ نے چینل پر اس کو سبسکرائب نہیں کیا تو کارنی سبسکرائب کر لیں تاکہ آنے والے لیکچز جو ہیں وہ آپ کو جلدی سی جلدی ملتے رہیں تو موڈیول نمبر سکسٹین ہے اس میں ہم نے ٹپولوجی سے ریلیٹڈ تھوڑی سی چیزیں ڈسکاس کرنی ہے ہم نے میٹرک سپیس میں ٹپولوجی کو پڑھنے کا میٹرک سپیس میں ہم ٹپولوجی کو کس طرح سے سٹڈی کرتے ہیں ہم ٹپولوجی کی زیادہ ڈپٹ میں نہیں جائیں گے کیونکہ یہ ایک کمپلیٹ پورا الگ سے کورس ہے ہمارے پاس ٹپولوجی کا تو ہم اتنا ڈپٹ میں نہیں جائیں گے لیکن جو اس کا آورویو ہے وہ ہم یہاں پہ دیکھیں گے کہ میٹرک سپیس کے ساتھ اس کو کس طرح سے ریلیٹ کرنا ہے تو سب سے پہلے اس کی ریفینیشن ہم دیکھ لیتے ہیں جو آپ کو سیمبل نظر آرہا ہے اس کو ہم ٹا پڑھتے ہیں یہ جو سیمبل ہے ہمارے پاس ٹپولوجی کی ریلیٹڈ تھوڑا سا اس کو ریلیٹ کرنے کے لیے ہم نے یہاں پہ جو سیمبل یوز کیا ہے وہ ٹا کا سیمبل یوز کیا ہے پھر ہم کیا کہیں گے جو ہمارا ٹا ہوگا اس کو ہم ٹپولوجی کل سپیس کہیں گے اگر جو جو گیون پروپٹیز ہیں تینوں پروپٹیز ہیں ٹی ون ٹی ٹو ٹی ٹی ان تینوں پروپٹی کو جو سیٹیسفائی کرتا ہے تو ہم اس کو کہیں گے کہ یہ ہمارے پاس ٹپولوجی کل سپیس بناتی ہیں سب سے پہلے جو پروپٹی ہے وہ کیا ہے کہ ٹی بلونگ ٹا یعنی کہ جو ہمارے پاس خالی سیٹ ہوگا وہ بلونگ کرے گا ٹا سے اینڈ ایکس بلونگ ٹا یعنی کہ فائی بھی جو بھی ٹپولوجی ہوتی ہے کسی بھی سیٹ کو ٹپولوجی پروپ کرنے کے لیے ٹپولوجی کی بھی الگ سے جو ہیں وہ پروپٹیز ہوتی ہیں جیسے کہ یہیں پہ ان تینوں کو ہی دیکھ لیں ہم تو جو فائی ہوتی ہے وہ ہر ایک سیٹ کی کا سب سیٹ ہوتا ہے تو اسی لیے جہاں پہ چونکہ ہم نے جو کلیکشن لی ہے جو ٹا ہم نے لی ہے وہ میں پاس ہے یہ کلیکشن آف آل اوپن سب سیٹ ہے تو اس وجہ سے یہاں پہ جو فائی ہوگا وہ بھی بلونگ کرے گا ٹا سے اینڈ ایکس ہوگا یعنی کہ جس سیٹ میں سے ہم نے سب سیٹ لی ہے اس کے جو سارے ایلیمٹس آئیں گے وہ بھی ٹا سے بلونگ کرتے ہوں گے تو دین اس کے بعد جو سیکنڈ پروپٹی ہے وہ کہتی ہے کہ تر جون کے ناف اینی نمبر آف ٹا اس دا میمبر آف ٹا یعنی کہ ٹا میں سے ہی کوئی بھی میمبر لیں یعنی کہ ٹا میں روپس کیا تھا سب سیٹ تھا کلیکشن آف سب سیٹ ہے ایکس کی اب اس ٹا کے جو ایلیمٹس آئے ہیں ان میں سے ہی اگر ہم کوئی دو یا دو سو زیادہ نمبر لیں اور ان کا یونین لیں تو پھر وہ واپس وہی ایلیمٹس آرے چاہیے جو ٹا میں ہوں گے اس کے بعد میں روپس جو ٹی تھری ہے جو تھرڈ اس کی پروپٹی ہے وہ میں پسٹ ہے انٹرسکشن آف دا فائنائٹ لیمینی نمبر آف ٹا یعنی کہ اگر یونین بھی لیں تب بھی جو میمبر آئیں گے جو نیو ہمارے پاس سیٹ بنے گا وہ بھی ہمارے پاس ٹا میں ہونا چاہیے اور اگر انٹرسکشن نے کسی بھی فائنائٹ نمبر کا جو ٹا میں ہوں انہی کا انٹرسکشن نے تو دن جو ہمارے پاس آنسٹ آئے گا وہ بھی ٹا میں ہونا چاہیے اگر یہ تینوں پروپٹی ہمارے پاس ہول ڈ ہوتی ہیں تو ہم ہم ایکس کوٹ آگ کو کہیں گے کہ ہمارے پاس کیا توپولوجی کا سپیس بناتی ہے اس کی پروپٹیز کو آگے ہم ایکسپلین کرتے ہیں اٹس سمپلی فائز سیٹ سوائید ایمٹی سیٹ آئیٹ سوائید بھی کازے دیر اس نو پوائنٹ سو کنڈیشن جنہی ساکری سیٹ سیٹسفائید جانبی کہ ٹا اس اے کالیکشن آف آل اوپن سیٹ سیٹ ہوتا سو کنڈیشن از ایٹومیٹکلی سیٹیسفائید دین فائر ایز آلویز اوپن جنہی کی جو خالی سیٹ ہے وہ ہمیشہ اوپن ہو گئے اینڈ آل سو ایکس بلونگ ٹو تاز ہی بات ہے جو ہم ہمارا ایکس تھا اسی کے ایلیمنٹ سی کا تو ہم نے سب سیٹ بنایا تھا ایک ہمارا ایکس ہوں گا وہ بھی بلونگ کرے گا ٹا سے تو فرسٹ پروپٹی سیٹیسفائید سیکنڈ کے لیے کہتے ہیں کہ فرسٹ سیکنڈ پروپٹی دیتا یونین آف اینی نمبر آفٹا یعنی کہ کوئی بھی ہم نمبر لے لیں کوئی بھی ہمارے پاس ایک سیٹ ہے فرس کریں کہ ہم یہاں پہ ایک سیٹ لے لیتے ہیں ہمارے پاس سیٹ ہے وان ٹو اینڈ ٹری اور اسی میں سے ہم دو نمبر لیں یعنی کہ ایک سیٹ یہ بنا لے وان او ٹو کا ٹھیک ہے ایک سیٹ ہمارے پاس وان او ٹو کا ہے اس کا یونین جو ہے وہ ہم لیں سیکنڈ پروپٹی کے ساتھ تو اس کا یونین کے آئے گا وان ٹو تھری پھر واپس آئے گا نا تو اس مین کے کسی بھی نمبر کا کوئی بھی ہم نمبر لیں سیکنڈ پروپٹی کے لیے ان کا یونین لیں تو دنہ ہمارے پاس وہی ٹا کے ممبر ہی آئیں گے ٹھیک ہے اس کے بعد آگے اس کی اگزامپل بھی اس نے یہاں پہ ایکسپین کی وے میں نے آپ کو سیمپل ورڈز میں بھی بتا دیا کہ یونین اس طرح سے لینے لیٹس ایسے دیر 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 ایک ایلیمنٹ ہے تو یہ کہتا ہے کہ ایم جو ہے وہ ہمارے پاس بلونگ کارتا ہے یونین سے دن ایکس کنٹین ایم این بی جو ہے وہ کنٹین کارتا ہے یون سے دن جو اس اوپن مدتب یہ اتنی کمپلیکیشن یہاں پر کرنے کی ضرورتی جو چیز میں آپ کو بتائیے کہ ہمارے پاس ایک سیٹ ہے چلی ہے ٹا کا ایک سیٹ ہے ہم نے لیا اس کو کوئی بھی دو میمبر لیں دو اس کے الگ الگ سیٹ بنائیں ان کا آپ یونین لیں تو پھر آپ کے پاس ٹا کے ایلیمنٹس ہی آتے ہیں اس کے بعد سیمی سی طرح سے انٹرسکشن کے لیے بھی ہے کہ اگر کوئی بھی انٹرسکشن کوئی بھی ہمارے پاس ٹا سیٹ ہے اس میں سے اس کے کوئی بھی دو یا تین سیٹ لیں ان کا انٹرسکشن لیں تو وہ آپ کے پاس ٹا ہی آئے گا ٹھیک ہے یہاں پر جو اس نے لکھا ہوا ہے اپسلون جو اپسلون ہے وہ ایز ریڈیس کے گانے پر لیا ہے جانی کہ بی ون کے لیے بال ون کے لیے والٹو والٹری اپ ٹو سو آن بال ایم یعنی کہ جو بی ایم ہے والے اور اپسلون جو ون ہے اپسلون ٹو اپسلون 3 یہ کوئی بلکل صمالات ریڈیس ہے وہ اس کا یہاں پر لیا ہے وہ جے سارے بلون کرتے ہیں ایمان ایم ٹو آپ ٹو سو آن ایم تاکھر ان کیا نئے عل ٹمس کے لیے یہ کرتا ہے بلون کرتا ہے اس کو ٹھیک ہے YesWcix Next againdit Counter Reduce variables here you уп Yes entonces plus i m influence and union It because the matrix space contains open whole space of in top جو ہمارے پاس انٹرسکشن ہم نے لیا ہے وہ بھی اوپن ہے اور جو ہم نے یونین لیا ہے وہ بھی اوپن ہے تو جو ہمارے مترک سپیس ہوتی ہے وہ اس میں اوپن انٹرول ہی آتے ہیں اور اوپن انٹرول سیٹسفائی کرتی ہیں تمام جو تپلوجیکل سپیس کی کنڈیشن تھی ان سب کو اس نے سیٹسفائی کر دیا ہے یعنی کہ کسی بھی سیٹ کو اگر اپنے ٹپلوجیکل سپیس پیس پیس کرنا ہو تو آپ کو یہ تینوں پروپٹی سیٹسفائی کروانے ہوگے آپ ان کو سیمپل سیٹس لے کی بھی ان کی پروپٹیس کو سیٹسفائی کروا سکتے ہیں اس کے بعد نیکس ہمارے پاس موڈیول ہے جی موڈیول نمبر 17 اس میں ہے کنٹینیوز مائپنگ کنٹینیوز مائپنگ کیا ہوتی ہے سب سے پہلے اس کی ڈیفینیشن دیکھ لیتے ہیں کہ let x is equal to x and d یعنی کہ distance function xd کا and y equal to y d delta بھی میٹرک سپیس یعنی کہ یہ ماں بس کیا ہے میٹرک سپیس بناتی ہے اب مائپنگ کیا ہے اب مائپنگ تی یعنی کہ t کو مائپنگ سے یہاں پر رزائر کیا گیا ہے x approach to y یعنی کہ x کی مائپنگ ہے y پہ ایس ساتو بھی continues at the point x not belong to x یعنی کہ دو ہمارے پاس جو ہیں وہ سیٹس ہیں ایک ایکس کا اور ایک وائی کا اگر ان کی مائپنگ لیں تو ان کو continuous اس کا کہیں گے کہ جب ہمارے پاس جو اس کا ایکس نوٹ ہوگا ی corrections ہے کہ ہمارے پاس ایک بال ہے ٹھیک ہے اس کا جو پوائنٹ ہے وہ مار پاس کیا ہے ایکس نوٹ پوائنٹ ہے اور وہ ایکس نوٹ پوائنٹ پوائنٹ بلونگ کرتے ہیں کہ یہ جو پوری ہم نے یہ ایک سپیس بنائی ہے جو ایک سیئی بنائی ہے یہ امارے پاس ایکس ہے اور جو اس کا ایکس نوٹ ہے وہ بلونگ کرتا ہے اس ایکس سے.bum for every epsilon is greater than zero there is a delta greater than zero یعنی کہ جہاں جہاں پہ ہم episode لے دلتا بھی ہوں گا د طرح سے د الڈی ٹ ٹ ٹ ٹ کے مطلب ہے کہ مائپنگ ہے ٹ کے ٹ 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 ایک ہمارے پاس x تھا اور دوسرا ہمارے پاس اس نے کیا فنکشن دیا اور دوسرا ہمارے پاس اس نے y فنکشن دیا ہوا ہے x کے لئے جو ہم نے اس کا ریڈیس لیا ہے وہ ہمارے پاس x ہے اور y کے لئے جو ہم لیں کہ وہ ہمارے پاس x نار ہے یعنی کہ یہ دونوں پوائنٹس جو ہیں وہ اس کی اس طرح سے مائپنگ ہو رہی ہے x کی y کی اوپر مائپنگ ہو رہی ہے تو فار سیٹیسفائنگ آل یعنی کہ اگر یہ less than epsilon ہے تو پھر it's mean کہ یہ less than delta b ہوں گے here we have the two spaces x and y whose distance are d and d tilde یعنی کہ x کے لئے جو distance ہے وہ ہم d لے رہے ہیں اور y کے لئے جو distance ہے وہ d tilde لے رہے ہیں tx same as tx یعنی کہ ان کو ہم پرانثیس میں لکھیں جیسے بھی لکھیں یہ same ہی مطلب ہے and d tilde tx and tx not is basically open disk whose radius is epsilon ابھی آپ نے اوپر دیکھا کس کا radius epsilon ہے اور center ہمارے پاس کیا بنت ہے tx not and tx is at any point on the disk یعنی کہ یہ کسی بھی جیسے کہ یہ نیچے یہاں پر اس کی ڈائیگرامز جیسے کہ بھی میں نے آپ کو بنا کے دکھائی ہیں وہی جہاں پر چیز دوبارہ سے ہے یہ جو مارے پاس ہے x اور x not یہ ہمارے پاس جو distance point دیا کہ یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہمارے پاس ایک ڈسک بناتی ہے یا ایک open space بناتی ہے اور ایک جو ہے وہ ہمارے پاس epsilon neighborhood ہے اور اگر epsilon neighborhood ہے تو میں اس کے لئے delta neighborhood بھی آئے گا تو جو point یہاں پر ہمارے پاس satisfy کروائے گا وہ سیم تو سیم یہاں پر ہمارے پاس اس میں بھی آئے گا چیک ہے یعنی کہ اگر یہاں پر ہمارے پاس کیا ہے یہاں پر ہمارے پاس x ہے تو اس point میں ہمارے پاس کیا ہوگا x not ہوگا یہ ہمارے پاس y کے لئے تھی اور یہ ہمارے پاس کیا ہے x کے لئے تو یہی چیز یہاں پر دوبارہ سے define کی گئے دیکھیں نیچے اس نے x is a mapping on tx and x not is a mapping on tx not اس کے بعد next ہمارے پاس پھر continuous mapping ہی ہے definition تو ہم نے دیکھ لیا کہ continuous mapping کی کی کیا ہوتی ہے یہ دو ڈسک ہمارے پاس دیمی ہیں اگر ایک میں ہمارے پاس کوئی point باندھا ہے تو سیم اس کا جو opposite ہے جو اس کی continuity ہے وہ آپ کی دوسرا جو آپ کے پاس دیا ہوگا میں ہے دی ہوئی جو ڈسک ہے اس میں اس کو ہونا ہے تو اگین جو ہے وہ matrix space میں اس کی جو ہے وہ definition ہم دیکھ لیتے ہیں کہ a mapping t of the matrix space x into a matrix space y is continuous if and only if the inverse image of any open subset of y is an open subset of x یعنی کہ inversely بھی exist کرتا ہو پہلے ہم نے کیا دیکھا کہ یہ ہمارے پاس ایک y ہے اور یہ ہمارے پاس ایک x ہے یہاں سے ہم points لے رہے تھے اس سائٹ پہ یعنی کہ یہاں پہ اگر ہمارے پاس کوئی بھی point آ رہے فرض کریں x آ رہے ہیں کوئی بھی جہاں پہ ہمارے پاس آ رہے ہیں تو یہاں پہ ہم نے لیا تھا x not اگر آپ ادھر سے ہم start کر رہے ہیں تو یہاں پہ جو points آئے گا اس کا opposite بھی یعنی کہ inversed mapping جو ہے وہ بھی یہاں پہ exist کریں گے تو تب یہ matrix space ہمارے پاس بنائے گا it says that the inverse image is open then the matrix space is continuous اگر inverse image بھی open ہوتی ہے تو پھر ہم اس کو کہیں گے matrix space ہماری کیا continues ہے تو conversely we consider inverse image of an open subset is open and prove that it is continuous یعنی کہ یہاں پہ ہم نے if an olive کے condition آئے گے تو ہم نے دونوں جو conditions ہیں ان کو satisfy کروانا ہے پہلے ہم کیا کہیں گے کہ جو ہماری image ہے وہ open ہے then matrix space continues as it is if an olive condition then we suppose a continuous condition then we prove that inverse image of open subset is open پہلے ہم کیا suppose کریں گے کہ ہمارے پاس جو condition ہے وہ continues ہے تو پھر ہم اس کو پروو کریں گے کہ جو ہماری inverse image ہے وہ کیا ہے open ہے اور دوسری جو چیز ہے وہ ہم یہاں پہ کیا لیں گے کہ inverse image جو ہے وہ ہماری open ہے and then ہم اس کو continuous جو ہے وہ proof کریں گے اسے اس کا proof اتنا زیادہ important نہیں ہے ہم سرسری سے اس کو دیکھ لیتے ہیں اس میں کیا ہے چھوٹی چھوٹی definition ہی لکھی میں proof میں یہ سب سے پہلے اس نے کہا ہے کہ ہم نے continuous کو let کرنا ہے اور جو ہمارا set ہے اس کو ہم نے open proof کرنا ہے تو suppose that t x map کر ہے y کے اوپر and t is continuous no we will prove that inverse image of an open subset any open subset in y is open in x 2 let s contain y be the open subset and s not be the inverse image of s یہ ہمارے پاس جو فنکشن ہے یہ والا یہ ہم نے لیا کہ یہ ہمارا s ہے اور یہ جو ہم نے ایک سکیر شیپ لی ہے یا ٹرائنگل شیپ لی ہے یہ ہمارے پاس کیا ہے یہ ہم نے کہایا کہ یہ ہمارے پاس s not ہے ٹھیک ہے inverse image ہے جو open subset ہے وہ کیا ہے let s not ہمارے پاس inverse image ہے اور یہ ہمارے پاس اس ہے یہ ہمارے پاس یہ ہمارے پاس ایک سرکل میں ہے اور یہ ہمارے پاس سکیر بن گئے تو space x جو ہے image بنا رہی ہے space 5 we have to prove that s not is open for this we have 2 cases یعنی کہ اگر ہم نے یہ پروف کرنا ہے کہ جو ہماری image ہے وہ ہمارے پاس open ہے جو image بن رہی ہے وہ ہمارے پاس open ہے تو پھر ہمارے پاس 2 cases ایک case کیا ہوگا first case suppose that we have chosen the element has no inverse image then s not is equal to 5 تو ابھی ہم نے پیچھے دیکھا ہے کہ جو بھی جتنے بھی ہمارے پاس 5 یعنی کہ empty set ہوتے ہیں وہ ہمیشہ open ہوتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے یہ فرس کیا ہے کہ یہاں پہ کوئی بھی elementer اس کی کوئی بھی inverse image ہے ہی نہیں اگر نہیں ہے تو جو ہمارے s not ہوگا وہ کیا ہوگا empty ہوگا خالی set ہوگا تو ابھی ہم نے پیچھے جو ہمارے empty sets ہوتے ہیں وہ ہمارے پاس open ہوتے ہیں تو first case تو satisfy ہو گیا second case کہتا ہے کہ suppose that s not is not empty یعنی کہ ہم فرس کرتے ہیں کہ جو ہمارے پاس s not empty نہیں ہے بلکہ اس میں کوئی image موجود ہے there is at least one point x not such that ابھی ہمارے پاس points ہوگا x not یہاں پہ ہم لئے پھر ہم نے کہا کہ s not empty نہیں ہے اگر یہ empty نہیں ہے to mean x not belong s not then y not is equal to t x not یعنی کہ جو oh sorry یعنی کہ اگر ہم نے s میں کوئی point لیا ہے جیسے کہ یہاں پہ آپ دیکھیں یہ ہمارے پاس دھرمیان میں ہم نے ایک point لیا ہے اب اس کے جتنے points ہم لیتے جائیں گے اتنے یہاں پہ open sets بنتے جائیں گے تو اگر اگر ہم نے دیکھا تھا کہ اگر یہاں پہ کوئی چیز ہم بنا رہے ہیں یہاں پہ کوئی ہمارے پاس setar ہے تو its mean کہ اس کی inverse image بھی یہاں پہ بنے گی تو یہاں پہ اگر ہم نے mapping لیا ہے وہ x not پہ t x not لیا ہے تو its mean جو اس کی image بنے گی وہ ہمارے پاس s not میں کیا بنے گی x not بنے گی یہ چیز یہاں پہ define کی ہوئی ہے y not is equal to t x not s is open there existence of epsilon neighborhood n of y not یعنی کہ یہاں پہ epsilon اور delta کا بھی جو ہے وہ ہم نے ذکر کرنا اگر epsilon neighborhood ہے تو mean ڈیلٹا neighborhood بھی آئے گی یعنی کہ x not کے close سے close points اگر ہم لیتے جائیں گے یہاں پہ دیکھیں یہ جو ہمارے پاس پوائنٹ تھا یہ ہم نے لیا ہے یہاں پہ ابھی ہم نے just a circle لیا ہے اگر ہم اس کے اندر اور مزید circle لیتے جائیں گے تو وہ اتنا x not کے قریب ہوتا جائے گا تو epsilon کا مطلب کیا ہے کہ smallest سے smallest value جو ہے وہ ہم نے یہاں پہ لینی ہے تو since t is a continuous for all s not neighborhood of x not which is mapped into n یعنی کہ جو پورا ایک circle اس کو n کا نام دی ہے since for n is a subset n contain s we have n not contain s not اگر n s not means s so s not is open on x not belong to s not and has a delta neighborhood conversely we prove that t is continuous now converse کیا تھا کہ ہم نے image open نہیں ہے اور ہم نے proof کرنے کہ t کیا continues for every x not belong to x یعنی کہ x not is a subset and epsilon neighborhood n of t x not the inverse image n not of n is open یعنی کہ n is open since n is open and n not is continuous contain x not n not also contain delta neighborhood of x being open یعنی کہ جو ہمارے پاس x ہے اس میں epsilon neighborhood آئے گا x not یعنی کہ n not also contain delta neighborhood of x being open یعنی کہ جو ہمارے پاس into n because n not is mapped on n by definition t is continued at x not تو یہی اس میں جو ہم نے دیکھی تھی if and only if condition اگر ہمارے پاس function continues تو جو ہمارے inverse image بنے گی وہ open ہوگی یا پھر اگر inverse image بن رہی ہے وہ open ہے تو جو ہمارے mapping ہوگی وہ ہمارے پاس موڈیول ہے ہمارے پاس limit point یا accumulation point limit point کو ہم already discuss کر چکے میں real analysis میں ہم نے بہت جگہ پہ limits کو دیکھا ہے ویسے functions کو solve کرنے کے لئے بہت سارے methods لیکن اگر function کوئی ایسا ہو اس کا point ہے تو پھر ہم کوئی limit لیتے ہیں کوئی point خود سے ریٹ کرتے ہیں یا پھر ہمارے پاس given point ہوتا ہے اور اس point کوئی بھی limit پوائنٹ کوئی پوائنٹ کی سب سے پہلے جو دیکھتے ہیں پوائنٹ کوئی پوائنٹ ہ پوائنٹ ایسا م 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 with normalP n already just % ja a a an ڈ a ان پلس ون جس کے مرے پاس سیکونس ہوتے ہیں اسی کا کوئی سیکونس ہے مطلب جو مرے پاس نون کونسنٹ ایک سیکونس ہے مطلب کہ اس کے ویلیوز جو ہیں وہ چین ہوتی رہتی ہیں تو then اس کے علاوہ جو اس میں وائے پوائنٹس ہوں گے وہ بھی بلونگ کریں گے م سے لیکن وہ کیا ہوں گے جو ایکس نوٹ ہوں گا اس سے ڈیفرنٹ ہوں گے اب مترکس بیس میں اس کی کیا ڈافینیشن ہے let m be the subset of مترکس بیس then x not of x which may or may not be a point point of m یعنی کہ یہ point ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا matrix space میں اس کا آلدہ ہے accumulation point of m other limit point if every number of x not contain at least one point y belong to m distinct from x not یعنی کہ اس کی exact definition ہے وہ تو یہ ہی کہتی ہے کہ جو ہمارے پاس m ہے اس کی جو subset ہے m subset of matrix space x کا تو x not ہے وہ limit point ہے m کا لیکن جو matrix space ہے وہ کہتی ہے کہ یہ ہو بھی سکتا ہے اور نہیں بھی ہو سکتا ٹھیک ہے تو example ہمارے پاس ہے r میں سب سے پہلے ایک example دیکھیں ہم نے real distance function ہم نے یہاں پہ لیا ہے d x y mod into x minus y m ہم نے فرس کہہ لیا کہ جو ہمارے پاس جہاں پہ open interval ہے وہ zero اور one کے ہے تو zero جو ہے وہ نہیں بلونگ کتا ہے m سے یعنی کہ ہم نے دیکھا تھا کہ یہ on the boundary ہوتے ہیں تو zero اور one جو ہیں وہ ہمارے پاس اس میں انکلوڈ نہیں ہوں گے ان کے درمیان جتنے بھی intervals ہوں گے open interval ہوں ہمارے پاس اس میں انکلوڈ ہوں گے تو اگر zero جو ہے وہ اسے بلونگ نہیں کرتا تو اس میں کہ zero اور one جو ہے وہ ہمارے پاس limit point ہے m کے تو اگر یہ limit point ہے تو zero limit point ہے تو اس میں کہ one ہے وہ بھی limit point ہے تو اس کے لئے ہم function لائٹ کر لیے کہ limit and approaches to infinity one over n یہ ہوتا ہے ہمارے پاس تب جب ہمارے ہم کیا کہیں گے کہ zero limit point ہے جب لیں گے تو ہمارے پاس کیا آئے گا zero آئے گا لیکر اگر ہم نے کرنا ہو کہ one limit point m کا تو پھر ہم جب second والا مارے پاس فنکشن ہے اس کو رہیں گے کہ one plus one over n اور اس میں ان اپلوڈ جب انفینیٹی پوٹ کریں گے تو آنسر کے آجے گا وان آجے گا اس کے بعد آگے اگزامل ہے ہمارے پاس integers کی the set of integer has no limit points اس میں کوئی بھی limit point نہیں ہوتے کیونکہ اس میں positive negative ساری values آجاتی تو اس میں ہمیں جو ہے وہ limit exist کرنا جو ہے وہ تھوڑا سا difficult ہو جاتا اس کو کوئی بھی limit point نہیں ہوتا اور اگر z جو ہے وہ contain کتا ہے r یعنی کہ real number has no limit point any sequence in z یعنی کہ integers converging to any integers is eventually constant اور سکیر میں اس کو دیکھ رہے تو x2 plus minus x1 کا سکیر یعنی کہ distance function دوبارہ سے ہاں بھی ہم نے لیا ہے اور جب ان پاس جس اوپن ڈسک بناتا ہے x2 plus y2 is less than 1k and all those points from mars کے ساتھ x2 plus y2 is less than 1 all those points are on the boundary less than 1 so on the boundary of this open ball our accumulation point are the limit point جو جو ہمارے پاس بال بنے گئے اس کے جتنے بھی points ہوں گے ان کو ہم limit points کہیں گے اس کے بعد ہمارے پاس definition is closure of m and the accumulation point of m یعنی کہ اگر اس کو میں simply آپ کو دیکھوں جو ہمارے پاس m ہے اور اس کے جتنے بھی limit points ہیں ان دونوں کو جب ہم merge کریں گے تو ہمارے پاس کیا بنے گا ایک closure بنے گا of m and is denoted by m' یعنی کہ جو ہمارے پاس m ہے اور جو ہمارے پاس function وہ بھی اور اس کے جو limit points ہیں ان کا جب ہم union لیں تو ہمارے پاس جو set tag اس کو ہم closure کہیں گے اس کے بعد ہمارے پاس dense set کی definition a subset m of the matrix space x is set to be dense in x if m یعنی کہ جو closure m ہے وہ equal to x closure m کیا definition ابھی ہم نے دیکھئے کہ m کا set بھی اور اس کے limit points بھی ان کا definition ان کا جو union لینے سے ہمارے پاس آتا ہے مارے پاس کہتے ہیں closure آتا ہے closure جو ہے وہ equal to اس کے جو ہم نے set لیا ہوا جو مارے پاس matrix space x اس کے equal آجاتے ہیں ہم اس کو کہیں گے کہ ہمارے پاس dense set ہے اس کے آگے ہمارے پاس اگزمپلز بھی ہیں اس کے جو اگزمپلز ہیں اس کے جو اگزمپلز ہیں اس کے جو اگزمپلز ہیں تو اس کو جو ہے وہ کرنے کی ضرورت بے شک نہیں ہے ریل نمبر میں بھی ریشنل the fraction part is fixed or not continuous یہ آپ کی MCQs کے لئے important ہے اس لئے یہاں پہ میں نے تھوڑا سے ہائیلائٹ کر دی اس کے بعد ہمارے پاس a separable function a separable function میں کیا کہتے ہیں if it has a countable subset which is dense in x کچھ اتنے نمبر ہوں جائے اتنے subset جنہوں کو اور وہ سارے dense بھی ہوں وقت مجھے ایکس میں تو ہم اس کو کیا کہیں گے separable اینٹیگرال ہوتا ہے separable function ہوتا ہے ہم separate کر کے functions کو ان کے values نکالتے ہیں اور پھر at the end ان کو merge کر لیتے ہیں it has two conditions first it is subset two things جو ہم یہاں پہ exist کرتی ہیں اگر کوئی بھی مستک ہو آپ کو کوئی بھی بات سمجھ رہی ہو تو i am really sorry for that our subgroup جوائن کر سکتے ہیں نیچے کومنٹ باکس میں بتا سکتے ہیں انشاءاللہ مزید اس کو جو ہے وہ simplify کرنے کی کوشش کی جائے گی انشاءاللہ ملیں گے اپنے اگلے لیکچر میں تب تک کیلئے اللہ حافظ